آج آپ جانیں گے دنیا کے دل سب سے امیجنگ اور انٹرسٹنگ فیکٹس آئیے شروع کرتے ہیں دوستو آپ یہ تو جانتے ہی ہوں گے کہ کیلے کے فل میں بیج نہیں ہوتا لیکن اگر کیلے میں بیج نہیں ہوتا تو پھر کیلہ اٹھا کیسے ہے؟ کیا تبھی آپ کے دماغ میں یہ خیال آیا ہے؟ دوستو کیلے کے بیج کیلے کے پودھے کے نیچے ہوتے ہیں اور ایک کیلے کے پودھے میں تین سے پانچ بیج نکلتے ہیں جو کسان نکال کر فیربو دیتے ہیں جس سے کیلے کا پیڑکتا ہے اور ایک کیلے کے پودھے میں سے تین سے پانچ بیج ہی نکلتے ہیں جو کسان نکال کر فیربو دیتے ہیں جس سے کیلے کا پیڑکتا ہے سنگاپور کی گنتی دنیا کے ڈیبلپ اور مارڈر دیش کے روپ میں ہوتی ہے یہ تو ہم سب جانتی ہیں لیکن اس ڈیبلپ دیش میں ایک بھی کھیت نہیں ہے جی ہاں کھانے کی سیوی چیزوں کے لیے سنگاپور دوسرے دیشوں پر نربھر ہے حالانکہ 20 بھی صدی کے مدھیہ تک سنگاپور میں مکھیہ روپ سے سبجیوں کی کھیتی کی جاتی تھی لیکن پھر دیش موڈنائیزیشن کی رہا پر چل پڑا اور کھیتی کے لیے زوین کم ہوتی گئی اور پھر وہ دن بھی آ گیا کہ اس دیش کے پاس ایک بھی کھیت نہیں بچا لیکن کچھ سالوں میں سنگاپور کی سرکار چھتوں پر کھیتی کو بڑھا بہ دے رہی ہے دوستو یہ فیکٹ ان ہندوستانیوں کے لیے ہیں جو دیش پیدیش میں اپنے تیرنگے کی عزت بڑھا آتے ہیں مسائل من کے نام سے مشہور لیٹ ڈاکٹر اے پی جی عبدالکلام سال 2005 میں سرجلینڈ کی چار دیوہیے یاترہ پر گئے تھے یہ کسی بھی انڈین ہیڈ آف سٹیٹ کا 30 سال بعد سرجلینڈ کا دورہ تھا لیکن دوستو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ان کے آنے پر سرجلینڈ کی سرکار نے 26 ماہی کو جس دن وہ بہاں پہنچے تھے نیشنل سائنس ڈے گھوست کیا تھا سرجلینڈ نے کلام صاحب کو انڈین مسائل پروگرام کا فادر بتایا اور ان کی سائنس اور ٹیکنولوجی میں ایکسپرٹیز اور ایکسپیریانس کے چلتے ہی انہیں یہ سمان دیا ہے ہے نہ بھارتیوں کے لیے کتنے گھرپ کی بات اب دوستو بات کریں گے کوہینور ہیرے کی جو آج کوین ایلیزابیت کے تاج کی شعبہ بڑھا رہا ہے لیکن ہندوستان کا یہ بیش قیمتی ہیرہ ہمیشہ سے انگریجوں کی مہارانی کے پاس نہیں تھا کوہینور ہیرے کے مالک سمیں کے ساتھ بدلتے رہی ہیں ہندو دھرم گرنٹوں کے حساب سے مہابارک کال میں کوہینور ہیرہ پانڈبو کے پاس تھا جب نادش شاہ نے دلی کو لوٹا تب بہہ یہ ہیرہ اپنے ساتھ لے گیا پھر شاہ سوجہ کے برے دن آنے پر مہاراج رنجی سنگ نے اس پر اپنا ادھکار کر لیا بعد میں سکھوں کی انگریجوں کے ساتھ سندھی ہونے پر سکھوں نے اسے انگلینڈ کے مہارانی وکٹوریا کو بھیٹ کر دیا اور آج کوین ایلیزابیت سیکنڈ اس کی مالکن ہے گئی بار انگریجوں سے کوہینور باپس لانے کی بات کہی جاتی ہے لیکن ایسا خوپائے گا یا نہیں یہ تو سمیں ہی بتائے گا دوستو پرتوی پر ایک ایسا یک بھی تھا جب یہاں پر ایک بھی پیڑ پودھا نہیں تھا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پیڑ پودھے سے پہلے پرتوی پوری طرح خالی ہوگی لیکن نہیں پرتوی پوری طرح سے خالی نہیں تھی پرتوی پر بشال یعنی جوائنٹ مشروم پائے جاتے تھے اس مشروم کا سائج آج کے سمیں کہ پیڑ کے احسط سائج جتنا تھا پرانے فوسیلز کی سٹڈی میں یہ جانکاری ملی ہے کہ پیڑ پودھے سے پہلے پوری پرتوی پر مشروم پائے جاتا تھا اور پرتوی کا زیادہ تر سرفیس مشروم سے کورڈ تھا اس سمیں مشروم کی آسط لمبائی 24 سے 30 فٹ تھی اور چونائی 30 سے 5 فٹ تھی دوستو الیکٹرون، پروٹون اور نیوٹرون سے مل کر بنے ایٹم یونیورس میں موجود سبھی اوبجیکٹس کی سب سے چھوٹی یونٹ ہے ایٹم کا سائج اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ جب آپ ایک سینٹنس کمپلیٹ ہونے پر چھوٹا سا فل سٹوپ دیتے ہیں تو اس فل سٹوپ میں 2 ویلین ایٹم سما سکتے ہیں اب آپ کلپنا کیجئے ایک فل سٹوپ میں 2 ویلین ایٹم فٹ ہو سکتے ہیں تو پھر ایک ایٹم کا سائج کتنا ہوگا دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ جپان میں ایک ایسا شخص بھی ہے جو بندوق سے فائر کی گئی گولی کو اپنی تلوار سے کار سکتا ہے اس انسان کے کارنامے کو دیکھنے کے لیے آپ کو اس ویڈیو کو دوستو ٹائم سلو کرنا ہوگا آپ کو یہ سن کر بشباس نہیں ہوگا لیکن یہ ایک دم سچ ہے اس بیقتی کا نام ہے لائٹو ماسٹر انجیاو میجی اور یہ خود کو مارڈن ڈے سمورائے باریر بھی مانتی ہیں آپ کو یقی نہیں ہوتا تو خود ہی دیکھ لیجئے جب آپ ایئر فون یوز کرتے ہیں تب آپ جانے انجانے میں اپنے کان میں بیکٹیریا کی سنکھیا کو تیجی سے بڑھا رہے ہوتے ہیں دراصل جب ہم کان میں ایئر فون لگاتے ہیں تب یہ کان کے اندر نیچرل ہوا کو جانے سے روکتا ہے اور پھر موقع کا فائدہ اٹھاتے ہی بیکٹیریا اپنی سنکھیا تیجی سے بڑھانے لگتے ہیں ایک گھنٹے تک لگاتار ایئر فون کے اپیوک سے آپ کے کان میں بیکٹیریا ساس سو گنات زیادہ ہو جاتے ہیں دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ بیگیانک دو گرہوں کے بیچ کی دوری کو کیسے ماپتے ہیں جیسے کی پرتبی سے سورج کی دوری آپ کو جان کر آشریہ ہوگا لیکن مارڈن ہسٹری میں آج سے چار سو سال پہلے سے ہی انسان نے اس دوری کو سٹکتہ سے ماپ لیا تھا سورہ سو تریپن میں کرسٹیانو ہیوگینس نے پرتبی سے سورج تک کی دوری کو ماپ لیا تھا اور یہ کیلکولیٹ کرنے کے لیے انہوں نے مدد لی بینس یعنی شکر گرہ کے فیزز کی آردھ بینس اور سن کے بیچ بنی ٹرائنگل کے اینگلز جاننے کے لیے انہوں نے بینس کے فیزز کو سٹڈی کیا اور اپنی کیلکولیشن کے حساب سے انہوں نے یہ دوری بتائی یہ دوری تھی پندھرہ دساملپ دو کروڑ لیکن پلینٹس کے بیچ کی دوری ماپنے کا سب سے زیادہ شرے اٹالین میتھٹیشین جیووانی کسینی ہو جاتا ہے جن کے نام پر سیٹن پر کرو بھی بھیجا جا چکا ہے انہوں نے پیرالیکس کی مدد سے منگل اور بدھ گرہ کی پرتوی سے دوری ماپی لیکن سوریہ کی پرتوی سے دوری ماپنے کے لیے ہم پیرالیکس کا استعمال نہیں کر سکتے خیر دوستو آج ہمارے پاس رادار تقنیق ہے اب کسی بھی گرہ کی دوری ہم آسانی سے ماپ سکتے ہیں اس کے لیے ہم رادار کا سگنل پرتوی سے اس گرہ پر بھیجتے ہیں اور پھر جب رادار سگنل باپس آتا ہے تو سگنل جانے اور آنے میں لگنے والے سمیہ کی مدد سے ہم اس کی دوری ماپتی ہیں چونکہ ان سگنلز کی سپیڈ لائٹ کی سپیڈ کے برابر ہوتی ہے اس لیے ہم کسی بھی اوبجیکٹ سے اپنی دوری آسانی سے بہت کم سمیہ میں ماپ سکتے ہیں پرینز اور مسائلز میں بھی رادار تقنیق استعمال کی جاتی ہے اس لیے پرتوی سے دوسرے گرہوں کی دوری ماپنا اب بہت آسان ہو چکا ہے دوستو ہم سب جانتے ہیں کہ اوٹی پی کا فلپوم ون ٹائم پاسپٹ ہوتا ہے لیکن یہ جانتر آپ کو حیران ہو جائیں گے کہ اوٹی پی امریکہ میں ساٹھ ہزار ڈالر کے ایک فراؤڈ کے بعد ایک سیکیورٹی فیچر کی روپ میں شروع ہوا تھا دراصل دوہزار آٹھ میں امریکہ کے ایک مکیل کے بینک ایک آکانٹ سے کسی نے ساٹھ ہزار ڈالر نکال لیے جب اسے اس فراؤڈ کے بارے میں پتا لگا تو بہت اس کی جانچ میں جھٹ گیا تھوڑی ریسٹس کے بعد اسے پتا چلا کہ ایسی حرکت پچھلے بھی چھے الگ الگ لوگوں کے ساتھ ہو چکی ہے یہ کام ایک جاپانے لڑکے کا تھا اس کیس کے بعد سبھی بینکنگ ٹرانجیکشنز میں ون ٹائم پاسپٹ کا استعمال ہونے لگا جس نے ان ٹرانجیکشن کو اور بھی سیکیور بنا دیا اوٹی پی کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس میں جو کوٹ جنریٹ ہوتا ہے وہ کچھ سیکنڈز کے لیے بہت رہتا ہے اور پھر وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اسے ایک ہی بار استعمال کیا جا سکتا ہے تو دوستو آپ کو ان میں سے کونسا فیکٹ سب سے زیادہ روچک لگا ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا ساتھی ویڈیو پسند آئے ہو تو اسے لائک کر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز کی نوٹیفیکشن آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے دھنے والے